السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیب قیست نمبر سات سو تیویس شاہ طبع کی بیماری اور کرونا اہل مدینہ کی حقیقت دعوتی کام کی ابتداء دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد بادشاہ یمن شاہ طبع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ایک ہزار سال پیشتر یمن کا بادشاہ طبع خمیری تھا ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا بارہ ہزار علیم اور حکیم اور ایک لاکھ بتیس ہزار سوار ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادہ اپنے ہمرا لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان اور شوکت اور شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کو جمع ہو جاتی تھی یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر آزم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کے لشکر کو وہ خاطر میں کیوں کر لائیں گے یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناکھ مو اور آنکھوں سے کھون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا شام کے وقت بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم ربانی کے تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض تو آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے اے بادشاہ آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراں اس سے توبہ کریں بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدہ میں کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنہ بند ہو گیا اور پھر سہت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو ساتھ ساتھ اشرفی اور ساتھ ساتھ ریشمی جوڑے نظر کی پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو ساتھ چلنے والے علماء نے جو کتب سماویہ کے علم تھے وہاں کی مٹی کو سنگھا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم احد کر لیا کہ ہم یہیں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی اور ہمیں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جیوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لئے کافی ہیں یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے چار سو مکان بنوائے اور اس بڑے عالمی ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک دو منزلہ امدہ مکان تعمیر کروایا اور وسیعت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرامگاہ ہو اور ان چار سو علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہی رہو اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا اور اگر زندگی میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وسیعت کر دینا کہ نسلن بعد نسلن میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار نامدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھئے لکھا تھا کمترین مخلوق طبعول خمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اما بعد اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا میں آپ کے امت میں سب سے اول ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمت سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں شاہ یمن کا یہ خط نسلن بعد نسلن ان چار سو علماء کے اندر حرض جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا یہاں تک کہ ایک ہزار سال کا عرصہ گزر گیا ان علماء کی اولاد اس کسرس سے بڑی کہ مدینہ کے آبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور یہ خط دست بدست معاوسیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ حجرت فرمائی اور مدینہ کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمدار ہوئی اور مدینہ کے خوشنصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک درجوک آ رہے تھے اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا اور سب یہی اسرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی تحویل میں تھا اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طب خمیری کا خط دے دو جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہی فرمایا یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو چنانچہ ابو لیلہ نے وخد دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح بھائی طبا کو آفرین اور شاباش ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً بحوالہ تاریخ ابن عساکر تبلیغی کام کی اعتداء حضرت جی مولانا علیہ صاحب کو دسر رہو شوال تیرہ سو انتیس ہجری میں دوسری بار حج کے لئے روانہ ہوئے جب مدینے سے واپسی کا وقت آیا تو مولانا پر ایک عجب اضطرابی کیفیت تاری تھی ایسی کہ جیسے ایک غلام نے تے کر لیا ہو کہ اپنے آقا سے دامن مراد بھرے بغیر چوکھٹ چھوڑے گا نہیں یہیں اللہ تعالی نے آپ کے دل میں دعوت و اصلاح کا وہ طریقہ ڈالا جو آج تبلیغی تحریک کے نام سے معروف ہیں مولانا کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ہم تم سے کام لیں گے تمہیں ہندوستان واپس جانا چاہیے انتیس دقادہ سن تیرہ سو اٹھاویس ہجری کو جامع مسجد سہرنپور میں مولانا نے اس سلسلے کا پہلا خطاب فرمایا دعوت و تبلیغ کے کام کے لئے افراد کی تشکیل کی پھر انہی دنوں میں دعوت کے اصول مقرر فرمائیں ابتداء میں آپ نے دعوت کے مضمون کو اتنی وساط دی تھی کہ وہ سانٹھ تک پہنچ گئی لیکن ظاہر ہے کہ مولانا جس طرح امت کے ہر طبقے سے یہ کام لینا چاہتے تھے ان کے لئے احکام دین کی اتنی طویل فہرست کو سنبھالنا ممکن نہیں تھا اس لئے تجربے سے مختصر کرتے ہوئے مولانا نے اس تحریک کو چھے نقاط پر متقص فرمایا ایمان اخلاص نماز ذکر علم اور اکرام مسلم یہ ایسی باتیں ہیں جن پر امت کے تمام طبقات کا اتفاق ہے اور جس سے کسی مسلمان کے لئے اختلاف کی گنجائش نہیں یہ گویا امت کے لئے کلم سوا کا درجہ رکھتا ہے قدرت نے انسان کو پانی فراہم کرنے کے دو ذرائع رکھی ہیں ایک کواں اور دریہ جہاں پیاسے خود پہنچتے ہیں دوسرے بادل جو پانی کی کشکل اٹھائے ہوئے دردر کا چکر لگاتا ہے اور خود پیاسوں کو پانی پہنچاتا ہے مولانا چاہتے تھے کہ جیسے مدارس اور خانکائیں علم اور اصلاح کے سرچشمے اور سمندر ہیں ویسے ہی علم کا ایک بادل بھی اٹھے اور وہ بے طلبوں تک دین کا آب حیات پہنچائے کہ انبیاء کے یہاں اشاعت دین کے یہ دونوں طریقے موجود تھے ایک طرف لوگ دارِ ارقم یعنی مکہ اور صفہ مدینہ پہنچ کر انوارِ نبوت سے اپنے سینے معمور کرتے تھے تو دوسری طرف مکہ کی گلیوں طائف کے بازاروں اور عرب کے دور دراس قبیلوں تک خود آفتابِ نبوت پہنچتا تھا اور جو لوگ نورِ حقیقت سے نعاشنا تھے ان میں اس کی طلب پیدا کرتا تھا معنی کو اس بات پر پورا یقین تھا کہ دعوتِ اللہ کا جو نحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا وہی سادہ طریقہ مفید اور کارامد ہے اس لئے سادگی اور رسمیات سے آزاد ہو کر کام کرنے اور اللہ کے سامنے رونے دھونے گڑ گڑانے مانگنے اور تڑپنے التجا کا ہاتھ پھیلانے اور رات کی تنہائیوں کو نالہِ نیم شبی اور اح سہرگاہی سے آباد رکھنے کے ذریعے ہی اس کام کو تقویت حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ اسی طریقے اور نہج پر مولانا نے اس تحریک کو شروع کیا اور زندگی کے آخری لمحے تک امت کے غم میں گھلتے اور اس کو آگے بڑھانے کے لئے فکر مند رہے اسی کے برگ و بار بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں اکیس رجب سن تیرہ سو ترہ سٹھ ہجری شمبے کو ٹھیک ازان فجر کے وقت جب صبح صادق طلوع ہو رہا تھا اصلاحِ امت کی فکر میں اپنے سینے کو جلانے والا یہ چراخ بجھ گیا اور تحریک کے بزرگوں کے مشورے سے آپ کے فرزند ارجمن داعی اللہ مولانا محمد یوسف صاحب کو آپ کا جانشین منتخب کیا گیا اور آپ کا عمامہ بزرگوں کے ہاتھوں مولانا یوسف صاحب کے زیب سر ہوا مولانا یوسف صاحب کو ابتداء انکار دعوت سے کچھ زیادہ اشتغال نہیں تھا لیکن اپنے والد ماجد کی آخری زندگی میں اس طرف توجہ ہوئی پھر تو وہ اس تحریک کے لئے یوسف مصر بن کر درخشا ہوئے اور ان کے روئے عالم تاب سے مشرق اور مغرب تک اس تحریک کی روشنی پہنچی انتیس زیقادہ سن تیرہ سو چوریانسی ہجری کو ایک دعوتی سفر کے دوران آپ کی وفات ہوئی مولانا کو امت کا درد اور ان کی فکر والد ماجد سے بکمال و تمام میراف میں ملی تھی انہیں کم مدت ملی لیکن اس پوری مدت وہ ایک سکون آشن پارا کی طرح تڑپتے اور میکد عشق کے دیوانوں کو تڑپاتے رہیں اگر مولانا علیہ صاحب کو لکنت موسیٰ سے نسبت آسل تھی تو مولانا محمد یوسف صاحب کو بلاغت حارون سے حصہ پایا تھا اور ان کا خطاب دلوں کی دنیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیتا تھا مولانا نے اپنے آخری خطاب میں جو فکر انگیز باتیں فرمائی ان سے بلکل صرف نظر کر کے گزر جانا طبیت کو گوارہ نہیں آپ نے فرمایا امت کسی ایک قوم اور ایک علاقے کے رہنے والے کا نام نہیں بلکہ سیکڑوں ہزاروں قوموں اور علاقوں سے جڑ کر امت بنتی ہے جو کوئی کسی ایک قوم یا ایک علاقے کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسروں کو غیر سمجھتا ہے وہ امت کو زباہ کرتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور حضور اور صحابہ کی محنتوں پر پانی پھیرتا ہے امت کو ٹکڑے کر کے پہدے خود ہم نے زباہ کیا یہود و نصارہ نے تو اس کے بعد کٹھی کٹائی امت کو کٹا اگر مسلمان اب بھی امت بن جائیں تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے ایٹمبم اور راکٹ ان کو ختم نہیں کر سکیں گے لیکن اگر وہ قومی اور علاقہی اسبیتوں کی وجہ سے باہم امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہے تو خدا کی قسم ہتھیار اور تمہاری فوجیں تم کو نہیں بچا سکیں گے صرف کلمہ اور تسبیح سے امت نہیں بنے گی امت مل و ملاب اور معاشرت کی اصلاح سے اور سب کا حق ادا کرنے اور سب کا اکرام کرنے سے بنے گی بلکہ جب بنے گی جب دوسروں کے لئے اپنا حق اپنا مفات قربان کیا جائے گی حضور اور حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے اوپر تکلیف جھیل کے اس امت کو امت بنایا تھا سوانے مولانا انام الحفظ صاحب غور کیجئے اور ان الفاظ میں جھانکیے کہ ان کے ہر بنم میں سے امت کی محبت کا کیسا جذبہ بے پایا ظاہر ہوتا ہے مولانا کی وفات کے بعد مولانا محمد انام الحسن کاندھلوی اس تحریک کے تیسرے امیر منتخب ہوئے مولانا نہ صرف اس کافلے کے اولین شرکہ میں تھے بلکہ وہ مولانا علیہ صاحب کے وقت سے ہی گویا اس تحریک کے دماغ تھے جنہوں نے مولانا عبیداللہ صاحب بلیاوی مولانا محمد عمر پالنپوری رحمہم اللہ اور دوسرے رفقہ کے ساتھ اس تحریک کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ ان کے احد میں یہ تحریک دنیا کے سب سے وسیر العصر تحریک بن گئی اور اب شاید ہی کوئی ملک ہو جو اس کے فیض سے محروم ہوں دس محرم سن چودہ سو سولہ ہجری کو مولانا کا انتقال ہو گیا اور اب تحریک نے اجتماعی تیادت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے تحریک کے تین آزمودہ کار شخصیتوں کو اس کی باگ دور سنبھالنے کے لئے منتخف کیا یہ تھے حضرت مولانا عزار الحسن صاحب مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا سعید صاحب اول ذکر دونوں بزرگوں کی وفات ہو گئی اور اس کافلے کے ایک رکن مولانا محمد سعید صاحب اتا اللہ حیاتی رہ گئے افسوس کے اس کے بعد جماعت میں تقسیم کی صورت پیدا ہو گئی ایک نظام امارت جس کی باگ دور مولانا محمد سعید صاحب کے ہاتھ میں ہیں دوسرے نظام شورہ جس کی رہبری بزرگ عالم دین حضرت مولانا احمد لات صاحب اور مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کر رہے ہیں شروع میں تو بڑی ناخشگوار حالات رہی اور مجھ جیسے محبین کو بڑا تلک اور دخ ہوا لیکن آہستہ آہستہ یہ زخم مندمل ہو رہا ہے اور دونوں حلقے اپنے نظام کے ساتھ کام کر رہے ہیں کام بھی ایک ہے اور مقصد بھی ایک باہمی تلخیاں بھی قریب الختم ہیں تبلیغی جماعت نے ہمیشہ سے اپنی یہ پولیسی رکھی ہے کہ پارلمانی اور غیر پارلمانی سیاست سے دور رہتے ہوئے خالص مذہبی امور کی مسلمانوں کو دعوت دی جائے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر تک لائے جائے ان میں خوف آخرت کے تحت عمل کا جذبہ اُبھارا جائے اسی لئے اس جماعت کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہاں آسمان کے اوپر یا زمین کے نیچے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اب ہندوستان کی فرقہ پرست تنظیموں کو اس غیر سیاسی شور اور شورش دور خالص مذہبی جماعت میں بھی ملک دشمنی کی بو آنے لگی ہیں مرکز نظام الدین میں ہمیشہ ملک کے چپے چپے سے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے جماعتیں آتی رہتی ہیں یہاں ان کا قیام ہوتا ہے یہاں کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں پھر ان کو مختلف علاقوں میں رخ دے دیا جاتا ہے جماعتیں اس رخ پر نکل جاتی ہیں اور وہاں کام کرتی ہیں معزز وزیر آزم صاحب کی طرف سے اچانک لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ جہاں تھے وہ وہیں پھنس کر رہ گئے مرکز نظام الدین میں بھی لوگوں کے ایک بڑی تعداد آئی ہوئی تھی ظاہر ہے کہ ان کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ وہیں رکے رہیں اگر گورنمنٹ نے لوگ ڈاؤن کا اعلان اٹھاویس چوبیس یا باہتر گھنٹے کی محلت کے ساتھ کیا ہوتا یا مدہ پردیش میں اپنی سرکار بنانے کے لئے بی جے پی نے جو وقت خرچ کیا اس اعلان کو ٹالا اگر اس کے بجائے اس سے پہلے ہی اعلان کر دیا ہوتا تو لوگوں کو موقع مل جاتا کیونکہ جماعت کا اصول ہے کہ شریعت کا حکم اور قانون کا دائرہ دونوں کی ریایت کرتے ہوئے کام کریں لیکن ایسا نہیں ہوا لہٰذا مرکز کے لئے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہیں ان کو روک لیں لیکن اس کو رائی سے پہاڑ بنا دیا گیا اور بہت سے جھوٹی خبروں کی بنیاد پر میڈیا نے بھرپور آگ لگائی حالانکہ اب خود حکومت کے اہلکار ان خبروں کی تردید کر رہے ہیں مثلا یہ کہ جماعت والوں نے نونویچ کھانے کا مطالبہ کیا یا وہ لوگ آئیسولیشن سینٹر میں جہاں نرسیں تھی کھلے بدن گھومتے تھے یہاں یہ الزام کے جماعت کے لوگوں نے پولیس پر تھوک دیا جو شخص جماعت کے مزاد سے واقف ہے وہ بگیر کسی تحقیق کے ان خبروں کی تردید کر دے گا اس کو کسی تحقیق کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی لیکن پھر بعد میں خود پولیس نے ان واقعات کی تحقیق کی اور سارے الزامات غلط نکلے افسوس کہ ہماری میڈیا میں اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اعلان کرے کہ ہم نے جو خبر نشر کی تھی وہ غلط اور غیر مصدقہ تھی اور اس کے لئے جماعت سے معافی مانگے غرض اس صورت حال میں جماعت کا نام لے کر مسلمانوں پر اور اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے نہ معلوم ان حقیقت ناشناس اور سچائی سے عداوت رکھنے والے صحافیوں کے تیغے قلم سے کتنی سچائیوں کا خون ہوگا اور اس خون ناحق سے جھوٹ اور نفرت کی کھیتی باراور کی جائے گی یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کا مقصد ایک ایسی تحریک کو نقصان پہنچانا ہے جو پر رونک شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے قریوں دیہاتوں اور کم آباد سہراؤں اور جنگلوں تک دین کو پہنچانے اور مسلمانوں میں اپنی مذہبی شناخت پیدا کرنے کے لئے کوشش ہے اور آج اس کا نفع ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر جگہ سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے میں دین کے تمام کاموں کی دل سے قدر کرتا ہوں اور مختلف تنظیموں اور تحریکوں کے کاموں کو اختلاف کار کے وجہے تقسیم کار خیال کرتا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ دعوت و تبلیغ کی یہ تحریک جتنی دور رس اثر کی حامل ہے اور جتنی انقلاب خیز اور اثر انگیز اور طریقے کار کے اعتبار سے سادہ اور آسان ہیں اور جس طرح قدم قدم پر خدا سے لو لگانے کا عادی بتاتی ہے وہ ایک نمونہ ہے ایسا نہ ہو کہ عادی اسلام کو مسلمانوں کے باہمی اختلاف بلکہ غلط فہمیوں سے فائدہ اٹھا کر امت کے اچھے کاموں کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے حقیقت یہ ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ باران حق کا امین اور صحابہ رحمت بن کر بے طلبوں تک مہچے اور ان میں طلب اور پیاس پیدا کریں اور یہ تحریک عاملاً اس وقت اس کام کو انچام دے رہی ہے ماخوز از مقالہ فقیح الاسر مولانا خالد صیف اللہ رحمانی دامت و برکاتہم کرونا سماوی وبا ہے شاہ طبعہ نے بیت اللہ شریف کو ڈھا دینے اور بیت اللہ کو ماننے والوں کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تو آسمانی وبا میں مبتلا ہوا پریشان رہا بلاخر اس نے توبہ کی تو پھر اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بچ گیا آج بھی جو قوم اور ملک والے اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس آسمانی وبا یعنی کرونا سے عبرت پکڑے اور توبہ کرے یاد رکھیں تمہاری طاقتیں اور نفرتیں اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتی اللہ سب پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو کھول دے اور عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین